دور اونٹی نہیں ہے ہمارے پاس عورت افتباق گل کی باتیں چل رہی ہیں سمجھ رہے ہیں یہ بڑی اہم چیز آئیے چوتھا پوائنٹ ابراہیم علیہ السلام والد کی حصیت سے اپنے بچوں کے لئے کیا کرتے تھے وہ چیز کو ہم کو ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نسل کے لئے پھلوں کی رزق کی دعا کر رہے ہیں ایک تو دنیاوی مسائلہ کہتے ہیں جو دے سکتے تھے دے دیا ہو گیا اب ان کے فیوچر کے لئے اچھا ہو پھلوں کی روزی یا رزق ملے اس کے لئے دعا کر رہے ہیں یہ واقعہ بھی ہم جو ہے قرآن میں بڑھتے ہیں سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت میں سہتیس کے اندر ابراہیم علیہ السلام بھی بچوں کو چھوڑ دیئے اسماعیل علیہ السلام حاجر علیہ السلام دور چلے گئے اتنے دور کی اب دیکھ نہیں سکتے ہیں پھر اللہ کی گھر کے طرف دعا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں دعا کے اندر وہ لمبی دعا ہے بہرحال جس کا ایک حصہ ہم نے بہرحال دیکھ لیا جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اے ہمارے رب میں نے اپنے کچھ اولاد کو بے کھیتی وادی مطلب جس میں کچھ اکتن یا ایسی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے اے ہمارے رب یہ اس لیے کہ تاکہ وہ نماز خائم رکھے پس تو کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف لوگوں کے دل مائل کر چونکہ وہ اکیلے ان کے آکے رہے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا کر تاکہ وہ شکر کریں تو اللہ رب العزت ان کی دعا کے الفاظ وَرْزُقُهُمْ مِنَ السَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ان کو پھلوں کی روزی دے تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندے بنیں تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے اسماعیل علیہ السلام ان کی نسلوں کے لیے دعا کر رہے ہیں اے اللہ ان کو پھلوں کی روزی دے اور پھلوں کی روزی دے اس کے تعلق سے فت الخدیر کے اندر اس کے تفسیر اس آیت کی حصے کی ایسی کی گئی ہے کہ دے یعنی میری اس نسل کو جنہیں میں نے یہاں بسایا ہے پھلوں کا رزق دے یا اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں اور ان کے ساتھ ریاحش پذیر ہونے والے مطلب ان کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو ان سب قسموں کے پھل کا رزق عطا کر جو اس جگہ پیدا ہوتے ہوں یا باہر سے لا کر ان کو دیے جائیں گے یا باہر سے عطا ہوں گے دعا کی مکہ شہر کے اور آج ہم دیکھتے ہیں مکہ شہر میں یا تو پھل اکتے ہیں کچھ اکتے بھی بہرحال آج کل اطراف میں جو اکتے نہیں دنیا بھر سے وہاں جاتے ہیں اور دنیا بھر کے پھل سارا آپ کو موسم مطلب سال کے بارہ میں نہیں ملیں گے چونکہ یہاں کبھی کوئی پھل بن ہوتا ہے تو وہاں سے آنا شروع ہو جاتا ہے بتایا آپ ہر پھل ملیں گے آپ کو دنیا رزق دے یاد رکھیں تو دعا کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنے بچوں کے لئے کہ اللہ ان کو دنیا میں اچھی روزی روٹی دے اچھا رزق دے پھلوں کی روزی دے صرف ان کی نسلوں کا ایسی دعا کرنا چاہئے آئیے بتائیے یا والد ہونے کی حصے سے یا والدہ ہونے کی حصے سے کیا ہمیں ایسے ایسے لوگ ہیں جو بچوں کے اپنے نسلوں کے لئے رزق کی دعا کرتے ہیں رزق بہت الگ چیزیں یاد رکھی مال و دولت اس میں ایک حصہ ہے اس کا صرف ہم سمجھ رزق بولے تو ہم ہم کرتے نا ہم بچے کو اللہ کروپتی بنا دیا ہمارے رزق میں پیسہ ایک حصہ ہے رزق سے مراد اچھی صحت رزق سے مراد کھانے پینے کے چیزوں کا محصر ہونا رزق مراد مال و دولت ہونا رزق سے مراد اچھے کیت ہونا رزق سے مراد ان کو اولاد ہونا رزق میں پروویجنز جو جو ہو سکتے ہیں سہولت کے ساری چیزیں انکلوڈل ہیں کہاں کرتے ہیں ہم دعا خاص طور سے ماں ہے تو کبھی کار دعا کر لیتی ہے بچوں کے لئے باپ بہت کم دعا کرتے ہیں نظر آتے ہیں بچوں کے لئے والد کے حصے سے ابراہیم علیہ السلام باپ ہے اور کنٹینس دعا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لئے تو دعا دیکھی کیا ہے رزق پھلوں کے رزق تو ہمیں بھی چاہیے اپنے بچوں کے لئے اسی دعائیں کریں اسی طرح پھلوں کے رزق کے ساتھ ساتھ دیکھیں کیا دعا کرتے ہیں ایسا رزق آپ نے مانگا اپنی نسل کے لئے جو رزق ان کی عبادت میں مہین اور مددگار ہو ایسا رزق نہیں مانگا جس کی فراوانی سے وہ اللہ دور ہو جائے تیری عبادت سے اللہ ہم پر رحم کرے جب اللہ ہم وہ کچھ دیتا ہے نا تم اس کی عبادت سے دور ہو جاتے ہیں اور جب چھین لیتا تو اس کی طرف بھاگتے ہیں تو اللہ ایسا رزق مت دے کہ یہ تیری عبادت در ہو جائے کیا فرمایا تھے کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کی الفاظ پر آپ غور کریں ابراہیم علیہ السلام دعا کریں وَرْزُقْهُمْ مِنَتْ سَمَارَاتِ ان کو پھلوں کی روزے دے لَا لَهُمْ يَشْكُرُونَ تاکہ وہ ترے شکر گزار بنے تو ایسا پھلوں کا رزق یا روزی جس میں وہ تیرے شکر گزار بنے شکر ادا کرنے والے بنے نہ شکر نہ بنے کفر نہ کرے سمجھ رہے آپ بات کو تو ابراہیم علیہ السلام جب رزق کی دعا کرے تو ایسے رزق کی دعا جس کے اندر انسان نہ شکرہ نہ ہو بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے مال و دولت اللہ کی نعمت ہے اس نعمت کا استعمال صحیح یا غلط انسان کو اچھا ہے برا کرتا ہے آدھرگی تو ایسا رزق دے کہ یہ کیا ہو تیرے شکر گزار بنے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بیٹے اور اس کے اہل خانہ کے رزق میں برکت کی دعا کی رزق سے متعلق ہے تو یہ پانڈی مالا ہے بیٹے کے تعلق سے اور اس کی اہل خانہ کے تعلق سے اب اس کے تعلق سے بخاری کا واقعہ ہے کیسے دعا کیا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے گھر پہنچے ابھی بات کا واقعہ ہے ابھی یہ مرحلہ بچپن وغیرہ گزر گیا جب ان کی شادی ہو گئی تھی اسماعیل علیہ السلام گھر گئے گھر جا کر بیٹھے تو ایک عورت تھی کہا کون ہے تو کہا میں اسماعیل علیہ السلام کی بیوی ہوں تو کہا کیسا چلتا ہے تو کہا اچھا چلتا ہے کیا کرتے ہو کیا کھاتے ہو تو کہا گوش کھاتے ہیں اور پینے کے لئے کیا پیتے ہو تو کہا پانی پیتے ہیں چونکہ اس کے علاوہ وہاں کچھ سبزی وغیرہ دھوکتی نہیں تھی تو ابراہیم علیہ السلام جب یہ سنا کہ اسماعیل شکار کر کے لاتے ہیں گوش کھاتے ہیں اور پینے کے لئے پانی ہوتا ہے تو آپ نے دعا دی اور کہا اللہ مبارک لہم فی اللحمی والمائی اے اللہ برکت دے ان کے گوش میں اور ان کے پانی میں تو دیکھیں ایک جہاں چھوڑا وہاں دعا کی کہ ان کو روزی دے پھلوں کی ایسی پھلوں کی روزی دے جس سے یہ ترے شکر گزار بنے ناشکری کی رہا پر نہ چلے اور تیسری دعا کیا کرے جو دے اس میں برکت دے جو دے اس میں برکت دے کتنا دیکھیں انٹیکٹ دعا ہے مطلب رزق دے مطلب نسلوں کے اندر رزق دے ان کو رزق عطا کر ایسا رزق دے کی ترے ناشکری بھی نہ بنے اور رزق میں ان کے برکت عطا کر ہم اپنے بیٹے کے گھر جا رہے ہیں ہم اپنے بیٹے کی گھر جا رہے ہیں اور اپنے بیٹے کو اور اس کے بچوں کو کھاتا پیتا ہوا دیکھ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں دعا دے رہے ہیں کیا ان کو برکت کی بتائیے دینا چاہیے برکت کی دعا دینا چاہیے ہم سے نہیں نکلتی یہ دعا ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں شکر والے رزق کی اس کی بار جب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ان کو لحم دے رہا ہے گوش دے رہا ہے پانی دے رہا ہے برکت کی دعا بھی دے رہے ہیں ایسا والی دھنا چاہیے ہمارے پاس بہت ساری بار ہوتا ہے کہ ایک والد اپنے بیٹے ایک گھر پہنچ جاتا ہے اور اگر کسی نعمت کو دیکھتا ہے تو وہ فوراں اپنے دوسرے بیٹے سے کمپیر کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے پاس تو کھانے کو بھی نہیں بیٹے تم کو تو اتا ہے تمہارے بچے تو فیک رہے ہیں ان کے بچے تو دیکھیں ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر سارے لوگوں کو اللہ تعالی نے برابر نہیں رکھا ایسا ہوتا دنیا کا نظام نہیں چلتا تھا اور ہم آزمائش کے دور سے کبھی گزرتے ہی نہیں تھے غریب نہ ہوتے تو پھر مال کو نکال کے جی کاٹ کے دینے کا مسئلہ آتا ہی کہاں سے تھا چونکہ سب مالدار ہوتا اور اگر مالداری غریبی کا فرق نہ ہوتا بیماری اور صحت کا فرق نہ ہوتا نیکی اور بدی کا فرق نہ ہوتا تو دنیا ٹیسٹنگ گراؤنڈس نہیں ہوتی تھی سارے لوگ روبوٹ ہوتے تھے اور سب ایک جیسے ہوتے تھے ٹیسٹنگ ہے نا آزمائش آزمائش تب ہی ہوتی جب ڈیفرنس ہوتا ہے فرق ہوتا ہے سمجھ رہا ہے بات تو یہاں برکت کی روزی کی دعا کی ہاں برکت کی دعا دیجئے پھر کہی اپنے بھائی کا بھی خیال رکھی الگ بات تو برکت کی دعائیں دیجئے اپنے بچوں کو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کا جب گھر اچھے سے چلتے ہوا دیکھا تو جو کھاتے تھے اس میں برکت کی دعا کی آئی آگئے پانچوہ پانڈ ابراہیم علیہ السلام کی جندگی